بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہر حاجی اور حجن کو یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حج کی تین قسمیں ہیں حج قرآن، حج تمتو اور حج افراد اس کو یاد نہیں کرنا ہے لیکن سمجھنا ضروری ہے قرآن، تمتو اور افراد حج قرآن اس حج کو کہا جاتا ہے کہ اپنے مقام سے اور میقات سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام اور دونوں کی نیت ایک ساتھ باندھی جائے کہ یا اللہ آپ کی رضا کے لئے عمرہ اور حج کرتے ہیں قبول فرما آسان فرما پھر وہاں پہنچ کر عمرہ کرنا اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حلال ہوئے بغیر حلق یا بال کٹائے بغیر احرام کی پابندی کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ اسی احرام سے حج کے دنوں میں حج کرنا یعنی بیچ میں حلال نہ ہونا اس کو حج قرآن کہتے ہیں اور نمبر دو حج تمتو آج کل زیادہ تر لوگ حج تمتو ہی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میقات اور اپنے مقام سے جاتے وقت صرف عمرہ کی نیت سے جانا صرف عمرہ کا احرام باندھ کر جانا جا کر عمرہ کرنا عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حلال ہو جانا بال موڑا لینا یا کتروا لینا فارغ ہو جانا اور پھر حج کے دن جب آئے تو حج کا نیا احرام وہاں الگ سے باندھنا یہ حج تمتو کہلاتا ہے آج کل زیادہ حجات زیادہ تر حجات اسی حج پر عمل کرتے ہیں اور تیسری قسم ہے حج افراد یعنی اپنے مقام سے صرف حج کا احرام باندھنا صرف حج کی نیت کر کے جانا اور جانے کے بعد حج کے دن جب تک نہ آئے اس وقت تک احرام کی پابندی باقی رہے گی اور جا کر اس احرام سے حج کرنا اس کو حج افراد کہا جاتا ہے تو یہ تین قسمیں ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحیم اللہ کے نزدیک ان تینوں قسموں میں افضل حج جو ہے وہ حج قرآن ہے افضل حج حج قرآن ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ قرآن میں محنت زیادہ ہے عجر بقدر مشقت جتنی محنت ہوگی اتنا ثواب ملے گا تو تینوں میں سب سے زیادہ محنت چونکہ قرآن میں ہے اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دوسرے بھی دلائل ہے اختلاف بھی ہے لیکن ہمارے امام صاحب حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک حج قرآن سب سے افضل ہے اب جانے والے حاجی کو کون سا حج کرنا چاہیے مسئلہ تو حج قرآن کے افضل ہونے کا ہے لیکن حاجی کو کون سا حج کرنا چاہیے تو جانے سے پہلے کسی عالم سے کسی جانکار سے ملاقات کر کے مشورہ لے لینا چاہیے مرد حضرات اکیلے ہیں یا مستورات مائے بہنے بچے سات میں ہیں اپنی پوری کنڈیشن اور کیفیت بتا کر پھر اس وقت جو مناسب مشورہ علماء کرام دے اس کے مطابق حج کرنا چاہیے بہرحال افضل جو حج ہے وہ حج قرآن ہے واللہ تعالی آمین